بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کے بارے میں بتائیں گے کہ فلسطین سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں فلسطین اور اس کا قرب و جوار وہ مقدس اور بابرکت سر زمین ہے جہاں متعدد انبیاء مبغوث ہوئے جہاں ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی رہی اور جہاں ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے علم تحید بلند کیا اور دین اسلام کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے ناظرین آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نمبر ایک یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی نمبر تین اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا نمبر چار حضرت داہود علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محرابی تعمیر فرمایا نمبر پانچ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں ویٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے نمبر چھے چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گس جاؤ یہیں اس ملک میں واقعہ اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا نمبر سات حضرت سکریہ علیہ السلام کا محرابی اسی شہر میں واقع ہے نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا نمبر نو اس شہر میں کئی موجزات وقوع وزیر ہوئے جن میں ایک کمواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے نمبر دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا نمبر گیارہ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الہی ہے نمبر بارہ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفیر منار کے پاس ہوگا نمبر تیرہ اسی شہر کے ہی مقام بھابِ لُدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے نمبر چودہ فلسطین ہی ارضِ محشر ہے نمبر پندرہ اسی شہر سے ہی یا جوجو ماجوج کا زمین میں کتال اور فساد کا کام شروع ہوگا نمبر سورہ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے نمبر سترہ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے حجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دورانے نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصہ یعنی فلسطین سے بیعت اللہ قعبہ مشرفہ مقام کرمہ کی طرف رخ کر کے آ گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے نمبر اٹھارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج کی رات اسمان پر لے جانے سے پہلے مقام کرمہ سے یہاں بیعت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے نمبر انیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا نمبر بیس سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصہ یعنی بیعت المقدس میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے نمبر بائیس وسال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے اسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی حضر شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کر دالش کر بھیجنا بھی ایک نقابل فراموش حقیقت ہے نمبر تیس اسلام کے اس نہری دور فاروقی میں دنیا بار کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے دوسری بار بھی اینہ مراج کی رات بروز جمعہ ستائیس رجب پانچ سو ترہ سی ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک مشانی ہے نمبر چوبیس بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کی حصول اور اسے رومیوں کے جبرو اس تبداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمائین نے جام میں شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے نمبر پچیس مسجد اقصہ اور بلاد شام کی احمیت بلکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے جیسے قرآن پاک کی یہ آیت وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے اور التور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہِ تور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا نمبر چھبیس اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْبَادِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْزَ يَعْرِسُحَا عِبَادِيَةَ سُوَالِهُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے نمبر ستائیس فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ